سیودہ طیبہ طاہرہ حضرت آمینہ سلام اللہ علیہہ کہتی ہیں کہ ظہورِ قدسی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادتِ باسعادت کے ان ایام میں مجھے مختلف علولزم ہستیاں خواب میں یہ بشارتیں دیتی رہیں کہ آمینہ اسے عام بشر نہ سمجھنا تیری جھولی میں نبی زمین و زمان آ گیا آمینہ تجھے مبارک ہو تیری گود میں سارا جہان آ گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو حضرتِ عبد المطلب خانہ کعبہ میں اور ایک روایت کے مطابق حتیم میں تھے جہاں اپنے بیٹوں اور خاندان کے دیگر افراد کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تاریخ لکھتی ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ کعبہ کی دیواریں حضرتِ آمینہ کے گھر کی طرف جھکتے جا رہی ہیں کعبہ کے کسٹوڈین تھے متولی تھے خیال کیا کہ شاید کعبہ دوبارہ بنانا پڑے لیکن کچھ دیر کے بعد دیکھا کہ کعبہ کی دیواریں سیدھی ہو گئیں صیرت نگاروں نے یہ واقعہ لکھ کر دنیا کو بتا دیا کہ کعبہ بھی ناز کر رہا تھا کہ مجھے بتوں سے پاک کرنے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا ہے عالی حضرت فاضلِ بریلوی نے کہا کہ تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا اور تیری حیبت تھی کہ ہر بت تھر تھر آکے گر گیا ناظرین آج کا دن اس عظیم انقلاب کی بنیاد ہے جس نے دنیا کو بتایا کہ انسان بجوز انسان کے کچھ نہیں نہ کوئی تقدس اور حکمرانی کا پیدائشی حق لے کر آیا ہے اور نہ ہی کسی پر ناپاکی محکومی اور غلامی کا داغ لگا ہوا ہے اور ناظرین جب اس عظیم پیغمبر انقلاب نے اپنے انقلابی مشن کا آغاز کیا تو اس کی قوم کی جو حالت تھی اس سے کون واقف نہیں بقولِ حالی عرب جس کا چرچہ ہے یہ کچھ وہ کیا تھا جہاں سے الگ ایک جزیرہ نمہ تھا چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ ہر ایک لوٹ اور مار میں تھا یگانہ فسادوں میں کرتا تھا ان کا زمانہ نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ وہ تھے قتل و غارت میں چاہ لاکھ ایسے درندے ہوں جنگل میں بے باک جیسے اور پھر تئیس سال کے قلیل عرصہ میں ریل تار ریڈیو پریس اور میڈیا اور اس نویت کے کسی اور سپورٹ کے بغیر بائیس لاکھ مربع بیل میں پھیلے ہوئے ریگستان کے منتشر جنگجو جاہل سرکش اور غیر مطمدن قبائل کو ایک نظام حکومت کے تابع کر دیا حالی نے کہا کہ یقا یق ہوئی غیرت حق و حرکت بڑا جانب ابو قبائل صبر رحمت ادا خاک بطحانے کی وہ ودیت چلے آتے تھے جس کی دیت شہادت ہوئی پہلوے آمنا سے ہوئیدہ دعا خلیل اور نوید مسیح نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے دنیا جس انقلاب سے روشناس ہوئی اس نے فرد سے لے کر معاشرے تک کو کیا انعامات عطا کیے آج کا ہمارا بنیادی موضوع یہ ہے